وپیش سرکران نے چھترزگر میں عدوگک وکاس کے زمین سمبندی سمسیاؤں میں عدوگ پتیوں کو بڑی راہب دیتی ہے بھومی آونٹن کی درو میں کمی اور دو اکر تک زمین فری ہول اور آنشک حسنان ترت لیج رینٹ میں کمی جیسی کئی گھوشنائیں کی ہیں جس کے چلتے راجمہ عدوگک وکاس کے دروازے تیجی سے کھلیں گے وہیں عدوگک وکاس کے افصر بھی بڑھیں گے آفصر عدوگ پتیوں اور راجمہ کے وکاس کے لیے کیا ہے خاص دیکھیں اے رپورٹ راجمہ کو تیجی سے پرگتی کے پچفہ لانے کے لیے عدوگک وکاس بھی جروری ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری بھوپیش بگین نے اس دشاہ میں ایک نئی نیتی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے انہوں نے عدوگ پتیوں کی مانگوں کو پورا کرتے ہوئے عدوگک وکاس کے ساتھ روزگار کے اوثر راجمہ بڑھانی کے دشاہ میں قدم بڑھا دیئے ہیں اس قریبے مکہ منتری نے ایک گھوشنا کر دی ہے کہ عدوگک شطر میں بھوپی آبنٹن میں تیس پرتیشت کی کمی جائے گی اس سے سستی درو پر ادیوگوں کے لیے ادیوگ پتیوں کو جمیل مل سکے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے پونجی بیاج اندان اور قروں میں چھوٹ دینے کی بھی بات کہی ہے یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیز رین کی در تین پرتیشت سے گھٹا کر دو پرتیشت کی جائے گی بیاج اندان قروں میں چھوٹ دو ہیکٹیر چھتر تکی ادیوگوں کی بھومی پری ہوڑ سبھی پرکار کی انمتیوں کے لیے ایکل کھڑکی پرلالی گوداموں کا نمیتی کرن آبنٹت بھومی میں سبلیش کا پراؤدھان ادیوگوں کی ستھاپنا نہیں ہونی کے دشاہ میں انی پاتھر ادیوگی کو بھومی آبنٹن ادیوگوں کے پاس ادیوگوں کی ستھاپنا نہیں ہونے کے دشاہ میں ادیوگی ستھاپنا ہے تو ادھکتم ایک ورش کے انتیم اوثر دیا جائے گا تتا پراؤدھان بھومی آبنٹن دروں پر پر محبت سے کرنے پاتھر ادیوگوں کی ستھاپنا کے لیے سبھی پرکار کی انمیتیاں سمیں سیما میں مل سکے اس کے لیے سنگل وینڈو پرانانی کو پروہ بھی بنایا جائے گا سبھی جلہ ادیوگوں کینڈروں میں نئے آویدن لیے جائیں گے اور بھومی آبنٹن پہلے آؤ پہلے پاؤؤ کے ادھار پر ادیوگ بھی بھاگ دوارا کیا جائے گا گھوپیش سرکار کی اور سے ملی تمام سواتوں سے ادیوگ پتی بہت خوش ہیں ابھی تک جو آج تک کبھی بھی چھتیسگر میں نہیں ہوا یعنی سیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ہیکٹیئر تک کے جو پلوٹ ہیں اور جو دس سالوں سے کنٹینیو رن کر رہے ہیں اسے وہ سری ہولڈ کر دیں گے تو یہ بہت ہی سرانی پریاس ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیم صاحب کی سکراتمک سوچ ادیوگوں کے پرتی ہونے سے یہاں ادیوگوں کا بہت بہت بڑھاوا ہوگا یہاں کے لوکل ادیوگ پتی بہت خوش ہیں سیم صاحب کی ان سب نیتیوں سے سرکار کی بہت اچھی سوچ ہے کہ ادیوگ پڑھے گا تو سرکار کو راجس ملے گا یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے میں اس کا سفاگت کرتا ہوں اور سرکار کو چھپ کامنائیں دیتا ہوں کہ سرکار کی نیڑنیں سب دھراتل پہ آئیں تاکہ ادیوگوں کو بہت خائدہ ملے اور چھتیس گڑھ میں زیادہ سے زیادہ ادیوگ لگے اور چھتیس گڑھ بہت کھلے فلے سرکار کی نیتی اور نیت سے جھلکنے لگا ہے کہ چھتیس گڑھ میں اور دیوگک مکراس کا ایک نیا آگاز ہو چکا ہے گربو نوہ چھتیس گڑھ میں نئی نیتیوں کے ساتھ راجکو ترقی کے راہ میں آگے لے جانے بھوپے سرکار کامیاب ہوں گے یہ امید کر سکتے ہیں بہباو شیو پانڈے سوراک شیئرز رائپل